ہم ام لا کی بات کریں گے بیٹا ام لا اور یہ کیا بتاتا ہے کہ کسی بھی فر اگزمپل کسی ریزسٹر میں سے یا کسی کمپوننٹ وائر میں سے الیکٹر کرنٹ آئے فلور ہے اور اس کے اقراض پوٹنچل ڈیفرنس جو ہے وہ ڈی ہے یہ ریلیشنشپ بتاتا ہے بیٹوین پوٹنچل ڈیفرنس وی این آئے کے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ آئے انکریز کر دیں گے تو پوٹنچل ڈیفرنس انکریز ہوگا جو دو پائنٹس کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو پوٹنچل ڈیفرنس کہتا ہے ایف آئے انکریز وی ویل انکریز ٹھیک ہے کنڈیشن کیا ہے کہ فیزیکل کنڈیشن چینج نہ ہو ایف فیزیکل کنڈیشن چینج نہ ہو باقی چیزیں بھی چینج نہ ہو سو کیا ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ جی پوٹنچل ڈیفرنس ایک راس ایک کمپورنٹ is directly proportional to current if physical condition are kept constant what گیا بٹا چس کو ورڈز میں کیسے لکھتے ہیں سوری ایک ویشن میں v is directly proportional to i ھم ہم لکھیں گے v is equal to i r r j that is resistance of سو اگر کوئی وائر آپ کے پاس ہے نا صرف آپ کو بتا ہے وائر کی بھی ریزسٹنس ہوتی ہے اور وائر کی ریزسٹنس کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے اس کی لینڈ پر کرتی ہے اور کراس سیکشنل ایریا پر ڈپینڈ کرتی اور اس کے جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس کی نیچر پر ڈپینڈ کرتی ہے پڑا ہوا ہے کہ ریزسٹنس ڈیون بائی رو ایل اوور اے کے ریزسٹنس آف ڈس وائر ڈیریکٹلی پرپورشنٹو لینڈ انویسٹی پرپورشنٹو کراس سیکشنل ایریا انڈیٹس کانسٹنٹ ریزسٹیویٹی اس کی نیچر اگر اس وائر میں سے بھی کرنٹ کی ویلیو کو میں چینج کرتا جاؤں گا اب کرنٹ کی ویلیو کو چینج کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر فرق عمل میں اس کے ساتھ ایک اور ریزسٹر لگا دیتا ہوں اور اس ریزسٹر کی جو ویلیو اے اس کو میں ویریابل ریزسٹر رکھ دیتا ہوں اب جیسے ویریابل ریزسٹر کی ویلیو چینج کروں گا تو اس پورے سرکنٹ میں سے کرنٹ کی ویلیو کیا ہوگی چینج ہوگی اور ہم اس وائر کے اکراس اگر وولٹ میٹر لگا کے پوٹینشل ڈیفرنس کو دیکھنا چاہیے تو جیسے کرنٹ کی ویلیو انکریز ہوگی یہ وی انکریز ہوگا پروائیڈڈ کے ٹیمپریچر چینج نہ ہو ٹھیک ہے اگر ٹیمپریچر چینج ہوگا تو پھر یہ عملہ کو بے نہیں کرے گا سو وی اس ڈائریکٹلی پوپورشنل ٹو آئے اور یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر فر اگزمپل آپ کی پاس آر کیا یہاں پہ آر ریزیسٹرن دیکھ ایکل دو بی اور آئے سو ریزیسٹنس کی یونٹ ریزیسٹنس ہوتی ہے پوزیشن تو دا فلو آف کرنٹ اور اس کی یونٹ کیا ہوتی ہے اوم سیمبل اس اس اب اوم کو ڈیفائن کرنا ہو تو وولٹ وی کی وولٹ پر ایمپیئر جب پیپر میں آئے گا ڈیفائن اوم اوم کی ڈیفینیشن میں آپ لکھیں گے وولٹ پر ایمپیئر ٹھیک ہے ہم یونٹ کو ڈیفائن کریں تو یونٹ کو جب ڈیفائن کرنا ہوگا تو دوسری دونوں کونٹیٹیز کی یونٹ لکھیں گے ریزیسٹنس کو ڈیفائن کریں گے تو ریشو اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ اگر فر اگزمپل آپ کے پاس جو ہے ایک کنڈکٹر جو اوملا کو بے کر رہے ہیں فیزیکل کنڈیشن چینج نہیں ہوری v اور آئی کا گراف پھر کیسا ہوگا v is on y axis x is on i is on x axis so the graph will be straight straight line یہ کہاں سے پتہ چل لیں یہ یہاں سے this is your y and that is your x also this is if you compare it with this so y کی جگہ پہ v this is r x کی جگہ پہ آئے r is your gradient گراف کا گریڈینٹ بیٹا کیا شو کرے گا resistance ریزسٹنس شو کرے گا ادھر ہی اگر ہم دو گراف ڈراؤ کر لیتے ہیں اس کو اس کی ریزسٹنس کو میں r2 کہہ دیتا ہوں that is r1 ہمیں پتہ چل لائے کہ gradient اس کے زیادہ ہے so r2 is greater than r ٹھیک ہے دوسری ہم بات second important point is کہ if you have i on y-axis and v on x-axis then again gradient has to be straight straight line and how can we see that i کو subject بنائیں اسی قیشن میں سے so that is 1 over r time v so again it is a straight line gradient 1 over r gradient is 1 by r یہ آپ نے تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ examiner آپ کو آئے اس پہ رکھا گیا ہے x-axis پہ یا y-axis پہ سو عاملہ جو کنڈکٹر عاملہ کو بے کریں گے انہیں عاملہ کنڈکٹر کہیں گے ایک وائد جو ہے وہ عاملہ کو بے کرتی ہے اگر temperature اس کا change نو اور ریزسٹر بھی عاملہ کو بے کرتا ہے ٹھیک ہے ریزسٹر عاملہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ریزسٹر میں سے کہ جی یہ اس کے لیے کیسے پتا چلے گا کہ عبیق کر رہا ہے نہیں کر رہا اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں گے ویریفائی کرنا چاہیں گے تو ہمیں کیا ضرورت پڑے گی ہمیں ایک ایک fix ریزسٹر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس ریزسٹر میں سے current کو ویری کرنا ہے تو current کو ویری کرنے کے لیے آپ یا تو variable source لگا دیں یا آپ کیا کریں source fix کر دیں اور ساتھ میں ایک دوسرا variable ریزسٹر لگا دیں ٹھیک ہے یہ ریزسٹر کیا ہے variable ریزسٹر اس کی ریزسٹر ہم change کر سکتے ہیں اور current کو معیر کرنے کے لیے آپ کو ایمیٹر لگانا پڑے گا that ایمیٹر is connected in series اور اس ریزسٹر کے اقراض ہم نے کہہ کرنا ہے وولڈ میٹر لگانا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی وولڈ میٹر کومیشا پر پیرلل میں لگاتے اور اس ریزسٹر کی جو ویلیو ہے وہ ویریابل ہے اور اس ریزسٹر کی ویلیو جو وہ fix ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں وی اور آئے کی ویلیو چاہیے ہم کیا کریں گے اس کے ویلیو سیٹ کریں گے آئے یہاں سے سی میٹر سے نوٹ کریں گے وی نوٹ کریں گے تو میرے پاس ایک ٹیبل ہوگا جس میں میرے پاس کن کن سی ویلیو ہوں گی آئے ہوگا اور وی ہوگا تو جب آپ ان کو پلارٹ کریں گے نا وی آن وائ ایکس آئی آن ایکس ایکس تو آپ کو اس سا پائنٹ صحیح آگیا تیس صحیح آگیا پورت وندیس سو پانچ پائنٹ درہ کر کے پھر لائن آب بیس در کریں گے تو یہ جو ہے یہ اس طرح عملہ کو اگر کوئی سسٹمیٹک ایرر بیچ میں آگئی ہے تو پھر یہ پاس نہیں کرے گا یہ جو سکیٹر ایرر نہیں ہے تو پھر یہ اس طرح کی لائن ہوگی اس کا گریڈین جو گا گریڈین will give you the value of this سال ٹھیک ہے یہ ویلیو آف آر بھی پتہ چل جائے گی اس ایکسپریمنٹ سے اور ساتھ میں یہ بھی ویریفائی ہو جائے کہ سٹیٹ لائن الیکشن اب اگر ہم ڈائیوڈ کی بات کریں یا فیلمنٹ لیم کی بات کریں تو ان کی ریزسٹنس جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہتی اور وہ اوم لا کو عبیر نہیں کرتے ڈائیوڈ کیا چیز ہے ڈائیوڈ بیسی کے لیے ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کا سیمبل یہ اور جو ایک ڈائیوڈ میں کرنٹ کو فلو کرواتی ہے یہ اس کا سیمبل ہے اگر کرنٹ کنونشنل کرنٹ اس ڈائیوڈ میں آئے گا تو یہ آگر کروانا اگر اس کے اپوزٹ ڈائیوڈ میں آئے گا کرنٹ اس ڈائیوڈ میں تو یہ پھر اس کو نہیں کرے گا ایز اوپن سرکٹ کے طور پہ کام کرے گا نو کرنٹ اس میں گزر رہا ہو ٹھیک ہے مطلب اس کو اگر اس طرح لگا ہیں اس کی اس سائیڈ پہ بیٹری کا پوزٹ ٹرمیل لگا دیں ہائی پوٹنشل اور اس سائیڈ پہ پر ایک جمبل یہ ساتھ اپنے رزیسر بھی لگا دیا اس میں سے اس سرکٹ میں سرکرنٹ گزر رہا ہو یہ ڈائیوڈ ایز وائر کام کرے گا لیکن ویر اگر آپ اس کے اپوزٹ کر دیتے ہو آپ بیٹری کو ایسے لگا دیتے ہو دی ویل بی نو کرنٹ ٹھو دی سرکٹ ٹھیک ہے اگر آپ نے لگائی ہے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ یہ آر کے ساتھ یہ لگا ہے تو یہ آن نہیں ہوگا اور یہ آن ہوگا تو ڈائیوڈ کے ایک راست اگر آپ اس کو ریزسٹر اس کا کرنٹ اور وولٹیج کا ریلیشنشپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا آن ورٹیکل ایکس سرکٹ پوٹینشل اور یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ آئے ہے اور یہاں پہ دائیوڈ کے کراس یہ کیسے ہم اچیو کر سکیں گے یہ آپ کے پاس ہے ریزسٹر اور آپ اس کو فارورڈ باعث میں کریں کرنٹ گزر رہا ہوگا ادھر آپ وولٹ میٹر لگا دیں اور ساتھ میں ایمیٹر بھی یہاں لگائیں ایمیٹر جو ہے وہ آپ کرنٹ کی ویلی دے رہا ہوگا سیریز میں لگا نا ہم ایمیٹر کیم پہ بھی لگائے دیں سو جو وولٹ میٹر کا ریلیشن شپ آئے گا سوری اس کا کرنٹ وولٹ ایج کا وہ اس طرح کا ہوگا نان لیشن شپ ہوگا عملاء کو بے نہیں کر رہا ہوگا اور اس کی جو ہے ریزس ٹنس کیا اور یہ گریڈی انٹ کیا ہو رہا ہے اس کا گریڈی ایس آپ یہاں پہ گریڈی انٹ سوری سنس بل بی ای 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 کرنٹ پہ اس کی ریزس سنس کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ریزس سنس جو ہے فر اگر آپ نے یہاں پہ کہتا ہے کہ جی اس پوائنٹ پہ ریزس سنس نکال نی کیسے نکال اگن ایک اور ایمپورٹن بات بتات ہوں کیا آپ اس ٹین یا آپ اس پار کی گریڈ پوائنٹ آف اوریجن سے کیوں لیں گے کیونکہ وجہ یہ کہ یہاں پہ پوٹنچل دیفرنس اس کا مطبع یا زیرو یہاں پہ جو آئے کی ویلی ہوگی that is V X X X آئے آئے Y X یہاں سے یہ جو نوڈ کر رہے ہوں گی یہ پوٹنچل ڈیفرنس یا رہا ہوگا اور جو آپ کی پاس کرنٹ ہے تو اس کا گریڈین جو ہے گریڈین جب آپ اس کا نکالیں گے تو دیٹ ویل گیو یو ون ور ریزیس نس تینجنٹ کا گریڈین ریزیس نس نہیں دے گا یاد رکھ نوڈ ٹینجنٹ کا مطلب اگر ہم نے ٹوٹل اس کا ریزیس نکال لی تو کیا ہوتا ہے پوٹنچل ڈیفرنس آور کیا ہوگا کرنٹ کی تو یہ جو اس پوائنٹ پہ اس پار جو گریڈین آئے گا نا وہ کیا ہے کہ اگر ہم نے ان دو ویلی اس کو یوز کیا تو اگر وائز آپ دیکھیں یہ جو انسٹینٹینیس ریزیس سنس کو دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے ہم نے اس کی ٹوٹل ریزیس سنس کی بات کہنی تو ہم نے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس ویری امپارٹنٹ اور آپ یہ پیپر میں آرڈی یہ چیز آئی ہے جس کے ریزیس سنس جو ہے وہ ہائی کرنٹ پہ کم ہو جاتی ہے جو آپ نے یاد رکھنا جیسے یاد اکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اگر وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس ورٹیکل ایکسز پہ میں نے وولٹیج لی ہے سوری ورٹیکل ایکسز پہ وولٹیج اور ہوریزنٹل ایکسز پہ کرنٹ آپ کو پتہ اس کا اب گریڈین کیا ہوگا تو گریڈین شو گریڈ گریڈ شو گریڈ یہ یہ جو پہلے دیکھیں اوپر والے گراف میں ادھر تک آپ نے وولٹیج بھی کیا تو کرنٹ نہیں آیا تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈائیوڈ ایک سمی کنڈکٹنگ ڈیوائس ہوتی ہے جو سلیکان جو n ڈائپ اور p ڈائپ کو ملا کے بنائی جاتی ہے n ڈائپ کے چیز ہوتے ہیں کہ اگر اس ڈیٹیل میں جانا ہمارے سلیبس میں نہیں گے ادھر وائز کیس ڈائیوڈ بنتا کیسے وہ پیریویڈک ٹیبل کے کمیسٹی لے تو آپ نائس ہاں تو اس ڈیٹیل یہ اس طرح جو ہے اس کی سیچویشن ہے اس کو اس کی ایڈنٹیفیکیشن ضروری آپ کے لیے دوسری چیز ہوتی ہے بیٹا فیلمنٹ لیم فیلمنٹ لیم میں کیا ہو رہا ہوتا ہے فیلمنٹ لیم جتنے لائٹ انکریز ہو گئی پہلے جو ہے وہ اب گرہ میں تو فیلمنٹ لیم ناملی یوز نہیں ہو رہے ہوتے اور اگر آپ کو فیلمنٹ لیم کبھی دیکھا آپ نے فیلمنٹ لیم یہ دیکھیں دیکھیں بیٹا اگر آپ کے پاس گوگل ایم جس سے آپ کو دکھا سکوں تو یہ فیلمنٹ لیم ہے دیکھ رہے ہو اس کو فیلمنٹ لیم کہ رہے یہ اندر چھوٹی باری سے بائر ہوتی ہے اور جیسے الیکٹرسی ٹی پاس ہوتی ہے تو یہ آپ کو جو ہے یہ لائٹ ہونے شہ ہو جاتے ہے اس فیلمنٹ لیم میں جو اس میں کیسے اس کا بھی ہوگا کرنٹ اور ولٹج کا یہ بھی عملہ کو نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اس کے ریزسٹنس جو ہے ہائی ٹمپریچر جیسے جیسے آپ زیادہ کر دوگے نا تو اس کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ کرنے جیسیلی یو کن دو کہ اس کا گراف کیسا ہونا چاہیے اس کے گراف میں ایک چیز امپارٹنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنی کہ یہ ڈائیوڈ کی طرح نہیں کہ صرف ایک ڈائیکشن میں کرنٹ کو پاس ہونے دیتا ہے جس طریقے سے بیٹری کو کنیکٹ کریں گے یہ کرنٹ کو پاس ہونے دے گا جیسے کرتا دونوں وے سے آپ کرنٹ یہ آپ کے پاس ریزیسٹر ہے یہ اس طرح لگا دیں اس ریزیسٹر کی سائیڈ کو لگا دیں پھر بھی کرنٹ گزرے گا جس ڈائیکشن میں بھی اس کے ساتھ سورس لگائیں کرنٹ گزرے گا سو دیٹ اس سو لیٹ سو وی ان دیٹ ای وولٹیج اس کا گریڈین شوڑ انکریز گریڈین کیا بتا رہے بیٹا گریڈین اس اور یہ نیگٹیو سائیٹ پہ بھی مطلب کیا بتا رہے کہ آپ بیٹری کو لگا دیتے ہیں تو پھر بھی اس میں سے کرنٹ فلو ہوگا اور اس کا اٹیچوڈ جائز کا جو اس کی نیچر ہوگی ادھر بھی ہوگی کہ گریڈین شوڑ ٹھیک ہے لیکن اگر ورٹیکل ایکسس پہ آپ اس ہی وہ کر دیتے ہیں ورٹیکل ایکسس پہ بیٹا آپ کر دیتے ہو اور ہوریزنٹل ایکسس پہ آپ گولٹیج کر دیتے ہو ہوگی ناو گریڈینٹ جو ہے دیت اس ون آور رسیسٹنس اور آپ کو بتا رسیسٹنس انکریز ہونے چھئیے سو گریڈین شوڑ دیتے دیتے آئیے اس ترہ کا گریڈینٹ یو کین سی کہ مطلب آئے اس پائنٹ پہ دیکھیں تو اس کا گریڈین یہ ہے گریڈین آف ٹینجنٹ نہیں لینا گریڈین from the origin یہ دیکھیں گریڈین is ڈیکریز سو گریڈین ڈیکریز ہونے کا مطلب ہے رسیسٹنس انکریز ہو رہی یہاں پہ اوپر دیکھیں گریڈین ریڈ پوائنٹ اور گریڈین جو وہ اس پائنٹ پہ زیادہ ہو رہے سو دیکھ رسیسٹنس انکریز ایک بڑی امپارٹن بات آپ کو یہ پتا چلی کہ جو گراف کیسے ہوں گے ریزسٹر کے کراس اس کے لابہ فیلمنٹ لیم ڈائیوٹ ان کے کراس کراس کیسے ہوں گے اور دوسری امپارٹن بات پتا چلی کہ آپ نے کسی بھی اس کی ریزسٹنس نکل لیے تو گریڈین کے لیے جو لائن یوز کریں گے وہ جو لائن یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ اس کا اس کے کلکولیشن میں استعمال نہیں ہوگا بجے یہ پیٹنشل دیفرنس یہاں پہ جو وی کی ویلیو پیٹنشل دیفرنس دکھا رہی ہے جب آپ وی اور آئی مطلب گریڈین یوز کرتے تو اس لائن کے گریڈین مطلب سمجھ آئے بات کہ اگر ادھر آپ کو بتا ہے وی یہاں سے نوٹ کیا اور لیٹس سا آئی ون اس کا کرنٹ ہے اور وی ون اس کا پوٹنشل لفنس ہے تو جب نکال لوں گا تو وی ون ڈیوائی آئی ون ہوگا وی ون کیا لفنس ہے جو یہاں سے یہاں تک ہے یہ سارا وی ون اور آئی ون کیا ہے دس کرنٹ تو جب آپ لیٹ لیٹ ہے اس لائن کا تو دیکھیں اس کے گریڈین میں کیا ہوگا وی ون آور آئی ون ہی یو رہا ہوگا تو اس لائن کے گریڈ جو ہے وہ آپ کو ریزسٹنس دے رہا ہوگا ٹھیک ہے رائز ورن رائز پہ وی آن ہے پوٹنچل لیفرنس اور آن پہ کرنٹ یہ امپارٹن باتیں میں آپ کو بتائی آئی 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 اس کے پاس پہ دکھا دیتا آپ کو دیکھ بیٹا یہ دیکھیں آم لا what is the عیدی جی Bo جی سنو شای لازن ب��� rous اچھا جی اگلی بات دیکھیں اب یہ دیکھیں which equation is used to define resistance so resistance is equal to v over i r so کون سائے potential difference v is equal to i r b b is the correct r ادھر نیچے جب آیا اچھا ہے اور اگلے کو دیکھیں which component has iv graph یہاں پہ دیکھیں resistance کیا ہے resistance is equal to one over gradient gradient is decreasing so resistance is increasing or resistance کس کی انکریز ہوتی ہے filament ڈام ڈام ٹھیک ہے filament ڈام کی ڈیو اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے resistance کا ہو رہی ہے gradient increase ہو رہا ہے that mean کے resistance جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے تو ڈائیوڈ ڈیوڈ